موسیقی ساتھ ساہی گریب نماؤں نماؤں ست پرشکوں نمسکار گرو کی نہیں سور نرمونی جنسہ دوان سنتوں سروسدی نہیں ست گرو ساہی بسند سب ڈنڈو تم پرنام آگے پیچھے مجھ ہوئے تنکوں جہاں قرمان نراکار نیروشم کال جار بیبنجنم نرلے پامنج نیرگنم اکل انوپ بیشن دنم سوہم سورتی سماپتم سکل سما نانیرتلے اجوال ہیرم برہر دمم بے پروہ اتھا ہے وار پار نئی مجدتم گریو جو سمرے شد ہوئی گن نائک گلتانا کرو انوگر سوئی پارس پد پروانا آدھی گنے سمناؤں گن نائک دیوان دیوان سرن کمل لو لاؤں آجنت کروں شیو پنام سکتی سنگیتم ایدشدی داتا سوئی افگت گنے اتیتم ست پورش نرمو ہی جگ دم با جگ دیسم منگل روپ مراری تنمن ارپوں سی شم بگت مکتی بنداری سرن ارمونی جن جھاویں برما ویشن محیسا سیس سیس مک گاویں پوزے آج گنے شاہ اندر کو بیر سری کھا ورن درم رائے جھاویں سمرت جیون جی کامن ایچھا پل پاویں تیتیس کوٹی آدھارا دھاویں سینس اٹھاسی اترے بہجل پارا کٹ ہے یمکی فانسی تیتیس کوٹی آدھارا دھاویں سینس اٹھاسی اترے بہجل پارا کٹ ہے یمکی فانسی کر جوروں ونتی کروں دروں چرن پر سیس گرو جی رام دیوالند جی مہراج نے دیو نام بکسیس کوٹی کوٹی سجدہ کروں ہوں کوٹی کوٹی پر نام چرن کمل میں راکھیوں میں باندھی جام گولام کتا ہوں گرو دیو کا رام پال داس کا نام گلے پریم کی جی وڑی جانکھے چوہاں جاؤں میں تو تو کرو تو باوڑوں دور دور کرو تو جاؤں جو راکھو تو ہیر ہوں جو دے وہ سوک ہوں پرم پتہ پرماتمہ پورن برم سروے سرشتی رچنہار کبیر پرمیشور جی کی عصیم کرپا سے آپ سبھی پنیاتمائیں ستسنگ سن رہے ہیں پرماتمہ پورن برم ساری سرشتی کے رچنہار یہ کبیر پرمیشور جی ہیں یہ ہمارے پرم پتہ ہیں یہ ہمارے جنک ہیں یہ وہ پرماتمہ ہیں جس میں یہ سبھی گن ودمان ہیں ماتا پتہ والے گن جوائنٹ ہے مالک میں اور بندھو یعنی جو بھائی ہے بھائی کے گن بھی برادر کے گن بھی پرماتمہ میں بھی دمان ہیں اور سکھا مطر کے گن بھی پرمیشور میں ہی ہیں اور سنسارک بندھو سنسارک سکھا مطر یہ کھرے نہیں اترتے پرتے کسوٹی پر تمیو ودیا چے درون تمیو اور پرماتمہ میں ہی ہمارا دھن ہے کبیرہ سب جگہ نردھنا دنوانتہ نا کوئے دنوانتہ سو جانیو جا پہ رام نام دھنے ہوئے اور پرماتمہ بھی ہی ہماری وجہ ہے ارثات تتوہ جان ہی ہمارا واسطوک شکشہ ہے وجہ ہے جان ہے یہ اجھاتمک وجہ ہمارے پاس نہیں ہے تو سنسارک وجہ کے روجی روٹی پیٹ کے نروحہ کے لئے ہی ہوتا ہے یہ پریابت نہیں ہے تمیو سروے ممدیو دیو ہی سب پربوں کے بھی پربوں سب دیووں کے دیو بھگوانوں کے بھگوان یعنی سپریم پاور ہی سرو سکتیمان سب کے مالک آپ ہی ہمارے سرو سوہ ہو سب کچھ ہو پناتما جس میں آپ جی کو اجھاتم گیان ہو جائے گا اس میں آپ سمجھ پاؤ گے سچ مچ ایک پرماتما کو چھوڑ کے اس سنسار میں اپنا کچھ بھی نہیں ہے پرماتما شویم آکر کے یہ تتوہ گیان ست لوگ سے آکر کے ہمیں بتاتے ہیں کائیا تیری ہے نہیں یہ مایا کہاں سے ہوئے چرن کمل میں دھان رکھو ان دونوں کو کھوئے ننگا آیا جگت میں ننگا ہی تو جاوے بیچ میں خوابی خیال ہے یہ من مایا بھرماوے مات پتہ ست باندھوا کیا دیکھ بھلا نہ رے ان میں تیرا کوئی نہیں کیوں بیا دیوان نہ رے پرماتما ہم یاد دلاتے ہیں کہ یہ پریوار یہ کل یہ سمپتی آپ کی نہیں ہے ان میں تیرا کوئی نہیں ہے اور ہمارے سنسکار ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑ گئے ہیں بھائی بہن کے روپ میں ماتا پتہ کے روپ میں پتر پتری کے روپ میں سگا سمبندی کے روپ میں اور جس میں یہ شریر چھوٹ جاتا ہے مرتو ہو جاتی ہے اس میں اپنا کوئی نہیں ہوتا یہ شریر کا کور بھی یہیں چھوٹ جاتے ہیں یہ بورڈی بھی یہیں چھوٹ جاتے ہیں تو پرماتما ہمیں یاد دلاتے ہیں پرماتما کہتے ہیں کہ تم یہاں کے واسی نہیں ہو آپ کا یہ ٹھیک ٹھکانہ نہیں ہے آپ کا یہ ستھائی ستھان نہیں ہے اکیش برمانڈ کے اندر پرماتما کہتے ہیں تمہارا مول ستھان نہیں ہے ٹھکانہ نہیں ہے جیسے آپ جی کا یہاں جنم ہوا مرتو ہوتے ہی چلو چلو پھر پن کے ادھار سے سورگ پاپ کے ادھار سے نرک جب سورگ کا سمیں پورا ہوتا ہے تو وہاں سے بھی مرتو چلو نرک میں ڈالو نرک کا سمیں پورا ہوتے ہی چلو پھر گدھا بن گیا آکے پر گدھے کا سمیں پورا ہوتے ہی پھر کہے گا چلو مرتو ہوگی پھر کتے کے یونی میں پھر مرتو ہوتی ہے کتے کی پھر وہاں سے چلو پھر کبھی چوراسی لاکھ ہیونیوں میں کشت اٹھا کر پھر منصری پرافت ہوتا ہے تو پھر یہی کری آئیں اور ست وقتی نہ کری تو مرتو ہوتے ہی پھر چلو آگے گئے ناباوڑے رہتے بھی سب جاہیں بن صاحب کی بھگتی کہیں تھوڑے ٹھکانہ نہیں کہیں ٹھوڑ ٹھکانہ نہیں پر مصور کبیر جی کی بھگتی کے بنا اور ست لوگ میں جانے کے بعد پھر پوراں روپ سے ستھائی ستھان مل جائے گا وہاں جانے کے بعد پرانی کا پھر زنم اور مرتو نہیں ہوتا زنم اور مرتو جب سماپت ہو جائے گی تب ہی ہم پرمسیانتی کو اور سناتن پرمدھام کو پرابت ہو سکیں گے دوسرے سبتوں میں یہ کہیں کہ جب ہم سناتن پرمدھام کو پرابت ہو جائیں گے تو پھر ہماری یہ چلو چلو سماپت ہو جائے گی شریمت بھگوت گیتہ اجھائے پندرہ کے سلوک نمبر ایک سے چار میں ایک بہتی نرنائک گیان دیا ہے اس میں کہا ہے کہ اُلٹا لٹکا ہوا یہ سنسار روپی برکس ہے اردن اوپر کو جو اس کی جڑھ ہیں وہ تو اوپر کو ہیں اور نیچے کو تینوں گن روپی شاکھا ہیں اوپر کو جو مول ہے جڑھ ہیں اس سنسار روپی برکس کی وہ تو سمجھو پرم اکثر برم ہے پرم دیوپرس گیتہ گیان داتا سے کوئی انے ہے اور نیچے کو تینوں گن روپی ساکھا ہیں اور جو سنت اس اُلٹے لٹکے ہوئے سنسار روپی برکس کے سبھی بھی بھاگ بھن بھن بتاتا ہے کتنا کون پربو ہے ڈار کون پربو ہے اور ساکھا کون دیو ہیں اور پتے کیا ہیں سہ وید ویت وہ ہے وید کے تات پر یہ کو جاننے والا ہے ارثات وہ تتوہ درسی سنت ہے شریمت بھگوت گیتہ ادھائے نمبر چار کے سلوک نمبر بتیس میں جو جانکاری دی گئی ہے کہ دھارمے کنسٹھانوں کی جانکاری یگوں کی یگمین دھارمے کنسٹھان کی جانکاری کریاوں کی جانکاری ویستار کے ساتھ سچیدانند گھنبرم کی وانی میں برمن مکھے سچیدانند گھنبرم کی وانی میں ویستار کے ساتھ گئی ہے اور ان کو جاننے کے پسچا تو سرکر مندھن سے مکت ہو جاگا وہ تتوہ گیان ہے گیتہ جیدہ نمبر چار کے سلوک نمبر چونتیس میں کہا کہ اس تتوہ گیان کو تو تتوہ درسی سنتوں کے پاس جا کر سمجھ ان کو ڈنڈوات پرنام کرنے سے کپٹ چھوڑ کر ان سے وینے کرنے سے وہ تتوہ درسی سنت تجھے پرماتم تتوہ کا گیان کرائیں گے تو یہاں گیتہ جیدہ نمبر پندرہ کے سلوک نمبر ایک میں تتوہ درسی سنت کی پہچان بچائی ہے کہ اوپر کے جڑوالا نیچے کو تینوں گن روپی ساکھا والا یہ تتوہ یہ سنچار روپی ورکس ہے جو سنت اس کے سبھی بھی بھاگ بتا دے گا تو وہ تتوہ درسی سنت ہے پرمیشور سویم آتے ہیں اپنے ست لوگ سے چل کر وہ ہمیں جان دیتے ہیں یہ تھارت جانکاری وہ ہی بتاتے ہیں تتوہ جان کو بھی وہ ہی سمجھاتے ہیں پرمیشور نے سچیدانند گھنبرم کی وانی میں ارثات اپنے اس تتوہ جان میں سکسم وید میں چھت سو ورس پہلے کبیر وانی میں کہا ہے اکثر پرس ایک پیڑ ہے نیرنگن واقعی ڈار اور تینوں دیوہ ساکھا ہیں یہ پات روپ سنسار ہے پرمیشور نے چھت سو ورس پہلے آکے بتایا ہے کہ اوپر کو جو جڑھ ہے وہ تو مول مالک ہے وہ سویم پرمیشور ہے اس سے باہر جو تنہ دکھائی دیتا ہے پر تھوی سے باہر جو ترند جو بھاگ جو حصہ پیڑ کا دکھائی دیتا ہے اس کو تنہ کہتے ہیں اکثر پرس تو سمجھو تنہ ہے اور اس تنے کے اوپر ایک موٹی ڈار ہوتی ہیں ان میں سے ایک موٹی ڈار اس کو اکثر پرس جانو جوت نرندن اور اس ڈار کے پھر تین ساکھائے ہیں رضگن برما، ستگن وشنو، تمگن شیف جی اور ان ساکھاؤں کے آگے پھر پتے جو ہیں وہ سنسار سمجھو پرمیشور نے اپنے دوارہ رچی ہوئی شرشتی کا گیان سویم ہی آ کر کے دینا پڑا اور پرمیشور کے گیان کے ترکت جو بھی ہم سنتے رہے وہ کورا اگیان تھا، لوک وید تھا پنہ اتماؤں پرمیشور ہی سویم آ کر کے گیان دیتے ہیں چاروں وید گواہی دیتے ہیں اور جن محپرسوں کو پنہ اتماؤں کو پرماتما آ کر ملے یہاں پر تھوی پر ان محپرسوں کی امروانی ان کا نبھاؤں آج ہمیں وہ گواہی دے رہا ہے ساکھسی دیتا ہے کہ وہ پرماتما ایسی لیلا کرتا ہے رگوید منڈل نمبر نو شکت نمبر چھاسی منتر چھبیس ستائیس میں رگوید منڈل نمبر نو شکت بھیاسی منتر ایک دو تین میں رگوید منڈل نمبر نو شکت چھانو کے منتر سولہ سے بیس میں رگوید منڈل نمبر نو شکت بیس کے منتر ایک میں رگوید منڈل نمبر نو سکت ایک کے منتر آٹھ اور نو میں اور بھی ان ایکوں ستھانوں پر رگوید منڈل نمبر نو سکت چرنوے کے منتر ایک میں ان سب میں ملا کر کے اس کا نسکرس یہ بنتا ہے کہ وہ پورن پرماتما پرمیشور آمر پرس ست پرس کبیر دیو ہے وہ کبیر صاحب ہے اور وہ ست لوگ سے گتی کر کے آتا ہے اپنے ند ستھان سے جہاں وہ رہتے ہیں اور یہاں پرچوی پر آ کر کے پنی آتماؤں کو ملتے ہیں ان کو گیان سے پریپورن کرتے ہیں اس پرمیشور کا نام کبیر دیو ہے وہ پرماتما تین پرکار سے ڈلا کرتے ہیں اپنے تین پرکار کے سریر کی ستھیتھی میں رہتے ہیں ایک پرکار کا سریر ست لوگ کے اندر اکتیجوں میں سریر ہے پرماتما کا ست پرس کا ست لوگ کے اندر اس میں ایک روم کوپ کی اتنی صحبہ ہے کروڑ سریر ملا دے کروڑ چندرمہ ملا دے ان کی روسنی بھی ایک روم کوپ کے پرکاس کے سامنے پھیکی رہے وہ پرماتما وہاں ستھائی روپ میں رہتے ہیں انہی روپ بنا کر کے وہ پرماتما پرتیک یگ میں ایک لیلہ کرتے ہیں ایک نوزاد شیسو کا روپ گھرن کرتے ہیں اور کسی سرور تالاب میں یا جھیل میں آکر کے کمل کے پھول پر ویرازمان ہوتے ہیں بالک روپ بنا کریں ایکان ستھان بند میں جنگل میں اور جل کے اوپر پرگٹھ ہونے کے کارن پرمیشور کو ناران بولتے ہیں یہ کریہیں پرماتما سو نیوجت اور پورو نردھاری طریقے سے کرتے ہیں اور کوئی سنسکاری ہنس ان کو وہاں سے اٹھا لے جاتے ہیں پھر اس پرمیشور کی پرورس کی لیلہ کماری گائیوں سے ہوتی ہے جب پرماتما چھوٹی ہی آئیوں کے ہوتے ہیں تب ہی سے اپنا ادیس سے پورا کرنے کے لیے ویدوانوں کے ساتھ ساستر آردھ کرنا شروع کر دیتے ہیں ان سے پرشنو اتری کرتے ہیں دھاتمک مارکی اور بڑے بڑے ویدوانوں کے چھکے چھوڑا دیتے ہیں جان کے اندر ان کو پراشت کر دیتے ہیں اور تیسری ستھیتھی ہے پرماتما کے شریر کی کہ وہ کہیں پر بھی کبھی بھی پرگٹ ہو جاتے ہیں ایک ساتھ دو ویس بنا کر کسی سنت کا ویس بنا کر رشی مہرشی یا کسی برہمن گرو پیر کا روپ بنا کر کے وہ کہیں بھی پرگٹ ہو کر کے اپنی اچھی آتماوں کو گیان سناتے ہیں ان کو اپنے سے پریچیت کراتے ہیں پونی آتماوں یہ پویتر وید پرماتما کی مہیمہ کا ایسے گنگان کرتے ہیں اور وید یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ اپنے دوارہ رچی ہوئی شریشتی کو اس کی جانکاری پرمیشور ہی سویم ہی ٹھیک ٹھیک بتاتے ہیں اور انے تو کیول اٹھکل ہی لگایا کرتے ہیں تو یہ سبھی گن جس کے اندر ہیں وید کہتے ہیں وہ پرم اکسر برم ہے وہ پورن پرماتما ہے اور وہ پورن پرماتما ہی اپنے دوارہ رچی ہوئی شریشتی کو یتھارت روپ میں گیان دیتے ہیں اور وہ پرماتما سویم ہی آکر کے گیان پرچار کرتے ہیں وہ تتو درسی سنت کا رول بھی کرتے ہیں سویم ہی کرتے ہیں اور وہ پرماتما کوئیوں کی طرح آچرن کرتے ہیں پرماتما ہوں سب سے پہلے ہم نے اپنے بھگوان کو پہچاننا ہے تب ہی ہم آگے قدم رکھیں جیسے پہلے ہم اپنے نوٹ کو کھرا اور کھوٹا چیک کرا لیں تو اچھا رہے نہیں تو وہاں پلیٹ فارم پر جانے کے بعد پھر کچھ نہیں بنے گا تو ایسے ہی ہم اپنے صدگرنتوں کو سمجھ کر بھگوان کو پہچان سکتے ہیں سکشہ کا عدیس سے پربھو نے یہی رکھا تھا کہ کلیوں کے اندر ان سب کو سکشد بنائیں گے اور یہ میرے بچے مجھے پہچان پائیں گے ابھی تک تو یہ گروہ اور رشی مہرشی پیر یہ ہمیں اپنے ہی اگیان کے آدھار شہدھاری رکھتے تھے لوک وید سنا کرتے تھے جو ویدوں صدگرنتوں کے ورد تھا اور ہم نے ان کو ایک مہاپرس رسی منڈلے سور گروہ مان کر پرماتما سے پریچی دوکی مان کر ان کی ہر بات کا پرتیک بات کا وشواس کیا جس کا کھامیانہ آج تک ہم بھوگ رہے ہیں ہم یہی بھٹک رہے ہیں جنم اور مرتو کے اندر ہم کشت پہ کشت اٹھا رہے ہیں اس پرمیشور نے سویم آکر کے ہمیں بتایا ہے کہ اکثر پرس ایک پیڑ ہے پرتھوی سے تلند بہار دو دکھائی دیتا ہے وہ پیڑ ہوتا ہے اس کو پیڑ بولتے ہیں پرتھوی سے بہار کا دو پورسن ہے پیڑ کا اس کو پیڑ بولتے ہیں نیچے کی زڑ ہوتی ہیں اور پھر اوپر کے پیڑ کے بھی کئی حصے ہوتے ہیں جیسے یہ سارا شریر منوس کہلاتا ہے لیکن ہاتھ الگ ہیں پیر الگ ہیں مکھ الگ ہیں کانناک الگ ہیں ان کے نام الگ ہیں یہ بھی بھاگ ہیں ایسے ہی تنہ جو ہے یہ اکثر پرس جانو اور اس کے موٹی ڈار اوپر چل کے دو تین ہو جاتی ہیں ان میں سے ایک موٹی ڈار کو سرپرس جانو سرپرس جس کو جوت نرنجن بھی کہتے ہیں کال بھی کہتے ہیں اور اس موٹی ڈار کے تین ساخھائیں ہیں یہ رج گن برما ست گن وشنو تم گن شیف جی جانو اور پات روپ سنسار پرمیشور کبیر دیو جی نے سویم آکر کے ایک تتو درشی سنت کی بھومی کا کر کے ہمیں یہ تھارت گیان دیا اکثر پرس ایک پیڑ ہے سرپرس ہوا کی ڈار اور تینوں دیوہ ساخھائیں یہ پات روپ سنسار تو یہاں گیتہ گان داتا کہتا ہے کہ تتو درشی سنت کی پرابطی کے اپرانت اس تتو گنا روپی سستر سے اس اگنا روپ اندھکار کو کاٹھ کے گیتہ جدہ نمبر پندرہ کے سلوک نمبر ایک سے چار کا نسکرس بتا رہا ہے دا صاحب کو اس کے پسچات پرمیشور کے اس پرمپد کی خوج کرنی چاہیے جہاں جانے کے بعد صادق پھر لوٹ کر کبھی سنسار میں نہیں آتے اور جس پرمیشور نے یعنی جس پرمیشور سے سنسار روپی ورکس کی یہ پرورتی وستار کو پرابت ہوئی ہے ارثات جس نے سنسار روپی ورکس ارثات برمندوں کی رچنا کی ہے اسی پرمیشور کی بھگتی کرنی چاہیے انیہ کی نہیں یہ گیتہ گیان داتا سویم کہہ رہا ہے کہ میری بھگتی بھی نہیں کہ اسی کی پوزہ کرو اور میں اسی کی سرن ہوں پرمیشور نے آکے ہمیں گیان دیا ہے آپ یہاں سمپتی کو آپ اپنا مان کرنے سنت ہو چکے ہو یہ آپ کی مہا بھول ہے اور یہ بھول کہاں سے سماپت ہوتی ہے سنتوں کے وچاروں سے اور وہ وچار ملتے ہیں ستسنگ سے اور پنیاتمہ ستسنگ آج کے دن اکیش برمانڈ میں اس داس کے اترکت کہیں پر بھی آپ کو اپلبد نہیں ہے یہ اب ایمان نہیں یہ یتھارت گیان جاننا اور جو پنیاتمہ اس گیان سے پریچیت ہو چکے ہیں ان کو یہ آسانی سے سوکاریہ ہوگا کہ سچمچ اس پر چھوی پہ کہیں پر بھی واسطوک ادھارتمک گیان نہیں ہے یدی کسی نے اس داس سے یہ وچن سنکے سیڈی وغیرہ دیکھ کے پوستکیں پڑھ کے اور یہ گیان گرہن کر کے آگے وہ سویم وقتہ اور گروہ بن بیٹھے تو وہ مہا شترو ہے سماج کا کیونکہ اس کو ادھکار نہیں ہے وہ ادھکاری نہیں ہے یدھی وہ گروہ بن بیٹھے گا تو وہ اپنے بھی کرم بگاڑے گا اور ان کو سردھالووں کو بھی جو ہے ہانی کارک ہوگا کیونکہ ڈوپلیکیٹ ایک ڈرائیونگ لائسنس یا پاسپورٹ بنانے والا بنا تو دے گا ایجیٹیج کتی یوں کا یوں لیکن اس کا آگے چل کے جہاں اس کا نرکشن ہوگا تو وہاں پھیل ہو جائے گا اور اس میں بہت دیر ہو چکی ہوگی یہ اوریجنل اور ڈوپلیکیٹ پاسپورٹ کا ارثات ادھکاری اور اندھکاری سے لیے ہوئے نام سکی دکھشا کا آپ کو اس میں جانکاری ہوگی جب آپ کی مرتو ہو چکی ہوگی سریل چھوٹ چکا ہوگا اور اس میں آپ کی بازو یم دوتوں کے ہاتھوں میں ہوگی اور آپ کہہ رہے ہوگے کہ میں نے گروہ بنا رکھا تھا تم مجھے کیوں پکڑ رہے ہو پھر وہ بتائیں گے چلو تیرے پہلے لائسنس کا تیرے پاسپورٹ کو چیک کراتے ہیں پھر وہ لے جائیں گے وہاں دھرم راج کے پاس اور اس کو کہیں گے ٹھوکو نرک میں اس کے گروہ کو بھی لاؤ پکڑ کے یہ ڈوپلیکیٹ گروہ تھا اس کا اس لئے نرک مٹھا ڈال دو تو پنیاتما ستسنگ میں آنے سے یہ گیان ہوتا ہے تو گیتہ جی اجائے نمبر اٹھارہ کے سلوک نمبر بیسٹھ میں کہا کہ اردن تو سروہ بھاو سے اس پرمیشور کی سرنمزا اس کی کرپا سے ہی تو پرمشانتی کو اور سناتن پرمدھام کو پرابت ہوگا جب تک زنم مرتو ہے شانتی نہیں ہو سکتی پرانی کو اور اور جب تک یہ اس پانچ ستاؤ کے پوتلے میں جکڑا ہوا ہے تب تک یہ نربہ نہیں ہو سکتا اکیس برمانڈ میں کوئی بھی پرانی نربہ نہیں ہے کہتے ہیں برما کا آسن ڈگیا جب سنی کال کی گاج کہتے ہیں جب کال نے دھاڑ ماری اس میں یہاں کے پردھان برما جی کا بھی آسن ڈگ مگا گیا وہ بھی بھی بھید ہو گیا آپ نے ایک قطعہ سنی ہے کہ بسمانگری نام کا ایک تپسوی تھا بھگوان شیو کی تپسچہ ہی کرتا تھا ان کو عشت مان کر جب بھگوان شیو پرسند ہوئے ان سے پوچھا بول کیا مانگتا ہے سادق بسمانگری نے کہا کہ مجھے بسم کڑا دے دو وچن بد کر کے بھگوان شیو سے کڑا مانگا بھگوان شیو نے وہ بسم کڑا دے دیا اس کے پسچات وہ بسمانگری بھگوان شیو کو مارنے کے لیے ادھت ہو گیا اور کہا شیو جی ہو لے حسیار اب تجھے ماروں گا پاربتی کو پتنی بناوں گا تب بھگوان شیو بیبیت ہو کر کے بھاگ لیے آگے آگے بھگوان شیو پیچھے پیچھے بسمانگری یعنی پوزاری آگے بھگوان کہنے کا بھاؤ یہ ہے کہ یہاں کوئی بھی پرانی نربہ نہیں ہے تو جب تک ہم اس سناتن پرمدھام میں نہیں چلے جائیں گے تب تک نہیں تو ہماری یہ چلو چلو مٹے اور نہیں ہمارا بھے مٹے ابحیپد بھی وہیں پرابت ہوگا داس گریب ابحیپد پرسے اور ملے رام عویناسی جن ماپرسوں کو پرماتما پرابت ہوئے ان میں سے کون کون ہیں جو اس داس کے نولیج میں ہیں آدنی درمداز صاحب جی آدنی ملکداز صاحب جی آدنی نانک صاحب جی آدنی دادو صاحب جی آدنی گریب داس صاحب گاؤں چھڑانی جلاز جلاز جل ہریانہ والے اور آدنی گیسہ داس صاحب جی اپنا اطماء گریب داس جی کا پوری ڈیٹیل اس لئے دینی پڑتی ہے کہ گریب داس نام کے کئی نقلی سنت بھی گریب جو ہے ویل لون ہوئے ہیں اور اس کارن سے گریب داس صاحب جی یہ گاؤں چھڑانی جلاز جلاز جل ہریانہ والے یہ آوریجنل گریب داس جی ہیں جن کو پرماتما ملے سچکھنڈ لے گئے ست لوک میں پھر ان کو واپس چھوڑا اوپر کا پورا کچھ دکھا کر کے اس کے بعد انہوں نے آنکھوں دیکھا جو ویورن اپنے اپھی ڈیوٹ میں اپنے انبھاؤں کی پرتکس درشتہ روپ میں جو گیانون کو ہوا وہ وانی لکھی ان میں پرابت ہوتا ہے ان میں سے آپ کو سناتے ہیں رام سمر رام سمر رام سمر حنسا رام سمر رام سمر رام سمر حنسا بھگتی جان گیاں دھان چھاڑو کل بنسا مکتی لوک پاوے موک نام جو اچاریں سورت سند کوٹی چند جلکت پلماہی پد بیمان ہے امان آد انتنا ہی نراکار ادھر دھار وار پار نا ہی ویاپک ہے میں بھوب خوب دوپ ہے نا چھائیں سنکتور درجہور جل مل جل رنگا سنے ناد سنگ ساد چرن کوٹی گنگا ارس کرس نور درس تیج پونج دیکھا کوٹی بان ساچ مان روپ روم روم پیکھا امر ترس امی خیر کھردنی خس حالی پہلے مستاک پاک لالن شیر لالی ناد بند گھٹ اکار دے گر نا ہی نرمل نردوند این دیکھتے ہی ہو اے چین پلکن کے ماہی آد مون رتن پھول سویت پد سبانا گریب دا سے جہاں با سے درس میں دیوانا آدنی گریب دا صاحب جی کہتے ہیں کہ رام سمر رام سمر رام سمر حنسا اور بگتی جان گیان دھان یہ چھوڑو کل بنسا رام سمر بگوان کا بھجن کرو بھجن کرو پرماتما کو یاد کرو اور بگتی کو جانو یہ تھارت گیان کو سمجھو اور چھاڑو کل بنسا یہ یہاں کے جو کل ہیں یہ تو آپ کے ایک دن رہنے ہی نہیں ہیں ان کو یادی آپ جیتے جی چھوڑ دو گے تو یہاں سے آستھا ہٹ جائے گی آپ کی مرنے کے اپرانت کوئی اس کا اپچار نہیں ہوتا جیتے جی آپ کو اتنا گیان ہو جانا چاہیے کہ ہم جس پریوار مرہ رہے ہیں یہ ہمارا نہیں ہے اور یہ بھی نہیں کہ ہم اس کو تیاغ کر چھوڑ کر یا اس سے ہیٹ نفرت کریں یہ ہماری پھر ہنس روپ میں نہیں ہم ہم نے ہنس بننا ہے ہنس کا ارث ہوتا ہے کہ دودھ اور پانی کو چھانک ہے اور یہ تھار توسطو کو گرین کر لے جلد کو چھوڑ دیتا ہے ہنس ایک پکس پکسی ہوتا ہے اس میں گن دیا ہے بگوان نے کہ آپ ایک گلاس دودھ میں ایک گلاس جل ڈال کر اس کے سامنے رکھ دو پاتر میں اس میں سے وہ چونچ ڈبو کر کے دودھ دودھ پی لے گا اور جل سیس رہ جائے گا اس کو ایسی دیا کری داتا ہے اس کے اوپر اور کسی شروع کے اوپر ہنس بھی ہو اور بگلا بھی ہو ہنس اور بگلے میں ساری ریک انتر نہیں ہوتا لیکن ان کی بھنتہ کی کو کیسے پہچانے ان کی بھنتہ کیسے جانے ہنس کون ہے بگلا کون ان کی پہچان ہوتی ہے کہ جیسے بگلا جو ہوتا ہے وہ موٹی نہیں کھاتا وہ مچھلی کھاتا ہے گوگے کھاتا ہے کیڑے مکوڑے کھاتا ہے جل کے جنتووں کو کھاتا ہے لیکن ہنس نہیں کھاتا ہنس کیول موٹی کھاتا ہے نہیں تو بھوکا مر جاتا ہے تو کہنے کا بھاؤ یہ ہے وکار تو یہ مچھلی اور انیا کیٹ سمجھو اور نر وکار یعنی جو برائیہ نہ کرے بیڑی سراب ماستما خوچوری جاری تھگی بکواد یہ نہ کرنے والا ہنس ہوتا ہے اور ایسے کرتا ہے وہ بگلا ہوتا ہے ایسے ہی مانو شریر میں بھگت اور اے بھگت کا ساری ایک ڈیفرنس نہیں ہوتا ان کی کریاں سے پتا چلتا ہے تو ہم نے کیا کہا گریبدا صاحب جی نے کہ رام سمر رام سمر رام سمر حنس حنس پرماتما پرماتما کے گیان سے دودھ اور پانی کو چھان نہ سیکھ لے بھن کر لے پھر اپنا آرام سے آشتھا تیری نہیں رہے گی یہاں پر اب یہ نہیں کہ پریوار کے پرتی آپ کا کوئی لگاؤ نہ رہے یہ تو یہ سمجھنا چاہیے یہ جب آپ کو گیان ہو جاگا پنا آتموں گھنیکین گیا ہو سکتا نا پڑے ہیں ہم اجیانتاوس پہسے ہوئے یہاں پر ہیں اجیانتاوس ہم ایک دوسرے کو اپنا مان کر اپنی مورکتہ جاہر کر رہے ہیں اب جیسے آپ جی کے گھر پہ سنتان ہے پوتریا پوتری یہ آپ کی نہیں ہے آپ نے تو اس کو پر ایک کور ڈال رکھا ہے وہ ہے آپ کا شریر بوڑی آپ کسی ایک ہی بچے پہ یا کسی ایک ہی بیٹی پہ اپنا کوئی کپڑا شلا کے پہن آ دو اس کو اور پھر کوئی میرا ہے تو کتنی سمجھداری ہے آپ کی سمجھدار کو سنکیت بہت ہوتا ہے ایسے سبھی آتماء پرماتما کی ہیں اور آپ نے ان پہ کور ڈال لیا اپنے مٹریل سے شریر دے دیا ان کو بنا کر لیکن پھر ان کو اپنا مان لیا ان کو آپ اپنا نہ مان کر پرماتما کا مانو مالک کا مانو آپ نوکر جانو اس پرم پتا کے تو آسانی سے آپ اس جیون کو پار بھی کر لوگے بھگوان سے ڈرتے ہوئے آپ نے ان کے ساتھ رہنا ہے کہ مالک کے بچے کی آتمانی دکھانی چاہئے آپ نوکر ہو اس پرم پتا کے اور یہ بچے ہیں اس بھگوان کے آپ ان کے نوکر لگا رکھے ہو آپ کو دھن دیا ہے ان کے لئے ان کو پڑھانے کو لکھانے کا اچھے کپڑے پہرانے کا اور پیار سے رکھنے کے لئے آپ کی جوٹی ہے ان کا پرتیک کاریا آپ کرو بھگوان سے ڈرتے کے بھگوان کے بچے ہیں اور جتنا آپ کو اس مالک نے آپ کو ان کے لئے دھن دیا اس کو اتنے ہی ایوریج سے وے کرو ایکسٹرہ مت کرو اور اسی میں سے آپ کا دھرم پن بھی آپ کرو تو یہ گیان آپ کو دھیرے دھیرے ہوگا کہنے سے نہیں ہوتا ایک دو بار میں بھی بات یا جستی کیونکہ ہمارے اوپر ان تینوں بھگوانوں کا تینوں پربھوں کے اندر سے نکل رہے ان گنوں کا ویسے پریسر ہے بہت جبردست ایفیکٹ ہے تو دھیرے دھیرے یہ گیان سننے سے پرماتما کے منتر انٹیبائٹی کی کیپسول کھانے سے تو یہ نسہ اور یہ ان کا پربھاو ہمارے اوپر سے کم ہوگا رج گن گرمان جی ست گن ویشنو جی تم گن شیو جی یہ تین پربھوں ہیں اور ایک ایک بھی بھاگ کے منتری ہیں ایک بھرمانڈ کے اندر یہ پرتھوی لوگ اوپر سورگ لوگ اور نیچے پاتال لوگ ان تین لوگوں کے اوپر یہ ایک ایک ویبھاگ کے ویبھاگیا منتری ہیں اور ان کے اندر سے ایک ایسی ترنگ نکلتی ہے جیسے اور وہ کیسے پر بھاویت کر رہی ہے ہمارے کو جیسے رسوئی کے اندر کیچن میں چھونک لگتا ہے مرچوں کا اور وہ چھونک کا جو اوریجنل وستو ساکار وستو تو رسوئی میں اس سے نکلی ہوئی ترنگ نے وہ جا کر کے اس سکتی نے نرگن سکتی نراکار سکتی نکلتی ہے اس کے اندر سے اور اس نے جا کر کے انے ککسوں میں بیٹھے ہوئے ویکتیوں کو بھی پربھاویت کر دیا ان کو چھیکیں آنے لگیں وہ چھیکیں نہ آنا نہ آنے دینا ان ویکتیوں کی بس کی بات نہیں چھیک آئیں گی آئیں گی اس مرچ کے پربھاو سے روک نہیں سکتے اب ساکار وستو رسوئی میں اس کی نراکار سکتی نے کہا افیکٹ کر دیا ایسا ان بھگوانوں کی ان کے اندر سے نکل رہے ان گنوں کی سکتی سمجھو یہ گنتا سمجھو بھگوان بھرمہ جی بھگوان ویشنو جی بھگوان شیو جی یہ اپنے اوپر کے لوکوں میں رہتے ہیں ان کی رازدھانیاں ہاں الگ الگ اور وہاں پر بہت بڑا ان کا رج ہے ان کی الگ سے رازدھانی میں ان کے پوزاری وہیں ذاکر کے دیو پد پرابت کرتے ہیں وہاں ریسٹورینٹ بنے ہوئے ہیں جن کو سورک بولا جاتا ہے تو یہ بھگوان مول روپ میں وہاں رہتے ہیں اپنے ستھانوں پر وہاں سے ان کی بوڈی سے ان کے شریر سے نکل رہا یہ نراکار پاور نکل رہی سکتی یہ ہم تین لوگ کے پرانیوں کو پربھاویت کرتی ہیں رضوگن کے پربھاو سے ہم سنتان و اتپتی کرتے ہیں سنسارک سکھوں کی کی اچھا ہمارے اندر پربھل رہتی ہے جیو کے بس کی بات نہیں جیسے چھیک نہ آنا یہ جیو کے بس کا نہیں ایسا ہی سمجھو اس واسنا کے کاران کتنے بھنبھن پرکار کے ریسیوں کی کتھاں آپ دیکھ سکتے ہو اتیاس میں ان کے اتیاسوں میں ان چیستائیں کہ ہم واسنا کو کابو کریں انت میں وہ پھیل ہی رہے ہیں ایسے ہی یہ ممتہ جو ایک دوسرے میں ممتہ مو سمپتی میں مو پتروں میں مو ماتا پتا کے اندر لگاؤ پتی پتنی میں آپس میں پریم تو یہ جو ہے جیو کے بس کا نہیں یہ بھگوان وشنوں کے ستوگن کے دباؤ سے ہم سب ایک دوسرے سے چھپکے ہوئے ہیں اور تیسرا تمو گن ہے یہ بھی ہمیں بہت پرباویت رکھتا ہے دراسہ بھی کوئی کوا سنی ہو جاتی ہے تو مارنے مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں تو اس پرکار ان تینوں گنوں سے ہم پرباویت ہیں تو کہنے کا بھاؤ یہ ہے کہ جو پرسنگ چلا ہے کہ بگتی دان گیان دھان اور چھاڑو کل بنسا کہ تم اس پریوار کو اپنے کل کو بھول جاؤ بھولنے کا تاج پر یہ ہے کہ پرماتمہ کو یاد کرو ادھے سے آپ کا رہے کہ ست لوگ جائیں اور جس کل کو ہم مانتے ہیں اپنا یہ کل اپنا نہیں ہے کل مرچو ہو جائے پرسوں کو گدھے میں جنم ہو گیا تو گدھا کل گدھے والی ہماری ذاتی وہ کل ہو جائے گا آج ہم اپنے ماتا پتا کو یہاں اپنا مانتے ہیں کل مرچو ہوگی کتے گدھنم ہوا تو کتا ماتا پتا ہوگے تو یہاں پرماتمہ کہتے ہیں مات پتا مل جاؤیں گے مات پتا مل جاؤیں گے لکھ چرا سیما یہ ست گرو سیوا اور بندگی بھائی پھر ملن کی نا مات پتا تو جہاں بھی آپ کا ذنب ہوگا وہیں مل جائیں گے پسو یونی میں گئے وہاں مات پتا پکسی یونی میں گئے وہاں مات پتا لیکن منس جیون کے اندر آپ کو مات پتا بھی پرابت ہے لیکن اس میں آپ پرماتمہ بھی پرابت کر سکتے ہو کھوٹی کرم بھرم جار پار تو ہے اتاریں مکتی لوک پاوے موک نام جو اتاریں کہ تیرے سبھی کرم بھرموں کا ناس کر دیں گے ہم جلا دیں گے اور تجھے پار کر دیں گے ست لوک لے چلیں گے اور مکتی لوک یعنی ست لوک کو آپ رابت ہو جاؤ گے اور آپ کا موقس ہو جائے گا نر آکار ادھر ادھار وار پار نہ ہی ویپک محبوب خوب دھوپ ہے نہ چھاہیں اب پرماتمہ آپ ہی آکر کے اپنے گیان سے اپنی پیاری آتماوں کو پریشت کراتے ہیں اور پرمیشور کہتے ہیں چاروں یوگ میں سنت پکارے مکو کے کہا ہم ہیل رے ہیرے مانک موٹی برسیں یہ جگ چگتا ڈھیل رے ہیرے موٹی روپی کہتے ہیں تتوہ جان روپی ہیرے موٹی ہم برسا رہے ہیں اور یہ جگ چگتا ڈھیل رے یہ تتوہ جان ہین لوکوید کے آدھار سے دوب سادنا کرتے ہیں وہ تو ڈڑے اکٹھے کر رہے ہیں کنکر پتھر روپی دھن ہے ان کا اور غریب داس جی کہتے ہیں رام سمر رام سمر رام سمر ہنسا اور کیا بتاتے ہیں ارس کرس نور درس تیج پنت دیکھا نر آکار ادھرد آدھار غریب داس جی کہتے ہیں کہ میں نے پرماتما کو دیکھا بہت نوری شریر ہے منو صدرس ان کا آکار ہے اور امر ترس ارس کرس نور درس ارس کے کرس پر آسمان کے انتن چھوڑ میں یعنی ست لوک کے اندر دھو لوک کے تیشرے پرشت پر جیسے وید بتاتے ہیں اور یہی آنکھوں دیکھا سنت گواہی دیتے ہیں جن کو پرماتما ملے اور اپنا وید بتایا کیا بتاتے ہیں کوٹی بھان اور ساتھ مان روم روم دیکھا غریب داس جی کہتے ہیں اس پر میشور کے ایک روم کو کروڑ سوریہ ملا دے ہیں اور کہتے ہیں ست مان جو میں کہہ رہا ہوں من روم روم دیکھا اس پرمپتہ کا تو پرماتما ہوں سب سے پہلے تو ہم نے ہمیں یہ وشواس ہو کہ ہم جس کو بھگوان مانے ہوئے ہیں جان رہے ہیں وہ بھگوان بھی ہے کے نہیں اور پھر یہ دیکھنا کہ ہم جس ویدھی سے پرماتما پانے کی ٹرائی کر رہے ہیں ایفرٹ کر رہے ہیں وہ واسطہ میں ہمارا جو ایفرٹ ہے وہ سکسس ہونے والا بھی ہے کہ نہیں سفل ہوگا کہ نہیں اب جیسے یہ تو پیان ہو گیا کہ پرتوی کے اندر نیچ یہ میٹھا جل ہے سیتل اب اس کو پرابت کرنے کا طریقہ کونسا ہے کسی نے لکڑی کی ڈنڈی دے رکھی آگے چھول کر اکیتی سے کھو دو اور لکڑیوں سے کھو دینے سے وہ جل پرابت نہیں ہو سکتا اس کا ایک پروپر وے ہے اس کا ایک ویشیش پروسیس ہے پروسیجر ہے جیسے ہینڈ پمپ لگانا ہوتا ہے تو اس میں بھوکی لگائی جاتی ہیں ایک ینتر ہوتا ہے بھوکی لوہے کی پائپ کائی اور پائپ کے اندر ڈال کر اس کو ایسے اوپر نیچے مارنا شروع کرتے ہیں مٹی بھاہر نکالتے رہتے ہیں اندر جاتی رہتے ہیں پائپ یہ طریقہ ہے اس جل کے یعنی ہینڈ پمپ لگانے کا یعنی سیتل جل پانے کا گیان تو کیولی اتنا بتائے گا کہ یہ پرمہاتما ہے اور وہاں رہتا ہے اور وہ ملے گا کیسے وہ بھی گیان بتائے گا تو وہ جو کیسے ملتا ہے وہ بھی تھی ایک ہی ہے انیا نہیں ہو سکتی تو اس پرکار سے وہ سادنا ہمارے سدگرنتوں میں برنیتا ہے کہ ایسے بھگوان ملتا ہے ان منطروں کی عذاب سے اور جنہوں نے پرماتما پایا ہے اور جن کو بھگوان ملے ہیں انہوں نے جو گیان بتایا ہے اسی کا عدار سے اننا سادنائے کی ہے ان کو پرماتما پایا ہے انہوں نے بھی یہی بتایا ہے کہ ایسے ہی ہم نے سادنائے کی ان منطروں کی عذاب کی asked ہمارا قلان ہوا یہاں گریبbijتاة جی Manager کہہ رہے ہیں کہcriptions موٹی بھان اور ساتی بھان ست مان روم روم دیکھا روم روم دیکھا روم روم دیکھا ہم نے بھگوان کا یہ نرہکار بتاتے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں آگے کیا بتاتے ہیں مکال کرے سو آج کرو آج کرے سو اب پل میں پرلے ہو جاگی پھیر کروگے کب آج کا لاحالی جیو کل کس کوں ہوئی یہ تن مٹی میں ملے جانے سب کوئی آج کا لاحالی جیو کل کس کوں ہوئی یوتن مٹی میں ملے جانے سب کوئی اس بات کو سب جانتے ہیں مر تو بھی ہوگی اور یہ مٹی میں مٹی بھی ملے گی پھر بھی ہم سترک نہیں ہوتے اس کے لئے بتاتے ہیں سنتدن کہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے ان تینوں گنوں کے پربھاو سے آپ اتنے زبردست پربھاویت ہیں پرماتمہ آکے چلے گئے امنا گان سنا گے سکھ دے گے نرے بنا گنتی کے جب اگوان کبیر پرمیشورجی ایک سو بیس ورس دوسرے پرکار کی شریر کی ستھیتھی سے ایک نوزاد سیسو کا روک دھان کیا دھیرے دھیرے بڑے ہوئے بچپن سے ہی ستسنگ یعنی وچن پرماتمہ کے بولنے اپنے گیان پرچار شروع کیا اس میں جو بھی مالک کی سرنم آیا ان کو سکھ دیا کیونکہ ہم اس کبیر پرماتمہ کے بچے ہیں اور اپنا بچہ اپنے ماتا پتا سے دکھ ہی نہیں دیکھا جا سکتا جو بھی اس کے پاس آتا ہے کوئی بھی اس کی پیڑا ہے اس کو ترنت راحت دلاتے ہیں تو ایسے ہی پرماتمہ سمرت ہیں وہ سب بھی اپنے سب سکھ دے سکتے ہیں اپنے بچوں کو تو وہ بھی آ کر چلے گئے اور کہتے تھے ہم یلکھلا ہیں کتب گوش اور پیر گریب داس خالق دنی ہمرا نام کبیر اور آدمی رامانند جی کو ملے مہرشی رامانند پندت جی کو ملے تھے اپنے بڑے بدوان پروس مانے جاتے تھے ان کا بھرم نیوارن کیا اور ان سے کہا تھا اے سوامی سرشتہ میں اور سرشتہ میرے تیر داس گریب آدھر بسوں میرا نام کبیر اوپر رہتا ہم آدھر ست لوک میں اور ساری سرشتی کارتنے والا سرشتہ میں ہی ہوں اور میرا نام کبیر اور پھر آنکھوں دیکھ کر آدمی رامانند صاحب جی کو بھی پرماتنہ سچھنڈ لے کر گئے تھے واپس چھوڑا ان کو تب رامانند جی نے کہا تھا دو ہوتھور ہے ایک تو بیا ایک سے دو گریب داس ہم کارنے تم آئے ہو مگ جو یہاں پر جو گریب داس جی کا نام ساتھ میں آتا ہے یہ گواہ ہیں پرماتنہ کے جیسے تلسی داس جی نے لاکھوں ورس پہلے کی رامان کو یعنی گھٹناوں کو جو شریرام چندر جی کے ساتھ بیٹی تھی اس کے لاکھوں ورس پہلے ساتھ اب کلی یگ میں اپنی بھاسا میں چترارتھ کر دیا اے جیٹی جیوں کا جو کیونکہ ان کی دیو درشتی کھل گی تھی جن کی دیو درشتی کھل جاتی ہے وہ آگے پیچھے کا بہت جانکاری پرابت کر سکتے ہیں ان دیو درشتیوں میں بھی انتر ہوتا ہے جیسے سکسم درسی دربین ہوتی ہیں ان کی رینج بھی ہوتی ہے ایسے ہی ان کی بھی دیو درشتی تھی لیکن جو گریب داس جی کو دیو درشتی ملی وہ بہت پاور کی تھی اور ان کی دیو درشتی جو تلسی داس جی کو ملی تھی یہ ان شورگ لوکوں سے اوپر نہیں دیکھ سکتے تھے اور گریب داس جی نے سرد بربندوں کو دیکھا یہی بیٹھے دیکھا سوام بھی ساتھ جا کر دیکھ کر آئے تھے اس کے بعد ان کی دیو درشتی کھل گی یہ بیٹھے بھی سب دیکھا کرتے تھے تو انہوں نے بھی چھت سو ورس پہلے جو پرماتما آئے تھے جو لیلا کر کے گئے تھے بنارس کاسی میں جو لاہے کے روپ میں وہ سب آنکھوں دیکھا اس میں کیونکہ یہ کریائیں سماپت نہیں ہوتی یہ چلچی تر کی طرح پرتیک پرانی کے انتقرن میں فیڈ ہو جاتی ہیں جیسے انٹرنیٹ میں جو ڈالی ہوئی میٹر ہے وہ سب اپنے کمپورٹر میں ڈال سکتے ہیں وید مان رہتا ہے تو جس نے اس کو ڈال کر اوپن کر لیا ڈاؤن لوڈ کر کر اور دیکھنا شروع کر دیا تو سب کچھ دیکھ سکتا ہے ایسے ہی جانو تو گریب داس جی نے پرماتما کے یہ سب لیلائیں جو گھوئی تھی وہ پرتیک درشتہ ہیں اس لئے گریب داس جی کا نام اس میں ساتھ آتا ہے تو آدمیے رامانند صاحب جی کہہ رہے ہیں کہ تم صاحب تم سنت ہو تم ستگر تم ہنس گریب داس تیرے روپ بنا اور ندودہ ان سے تم ہی پرماتما ہو تم صاحب تم سنت ہو تم ہی یہاں سنت روپ میں ایک تتو درسی سنت کی بھومکا بھی آپ ہی کر رہے ہو اور تم ستگرو تم ہنس آپ ہی ستگرو ہو سچا گیان دینے والے اور ادھکاری نام دینے کے اور تم ہی ہنس ہو ہنس ارتھات جو ایک بھگت کے اندر جو گن ہونے چاہیے وہ بھی کہتے ہیں ہے پرماتما آپ مہی ودمان ہے اور آپ کے بنا آپ کی سکتی کے بنا یا اور ندودہ ان سے آپ کی سکتی سے ہی سب برماند چل رہے ہیں آپ کی سکتی سے چھپرانوں میں یہ سکتی ہے چلنے اور بولنے کی ہے پرماتما تیرے بنا تو کچھ بھی نہیں ہے تو اس پرکار یہاں گریب دانس جی بتا رہے ہیں وہ چترن جو کیا تھا ایزیٹی تلزیتر دیکھ کر گریب دانس جی نے سارا کچھ لکھا تھا